لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس واقعے کو آج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اس واقعے کو حضرت سدائی نے لکھا ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ تفسیر تبری کی جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر نائنٹی فور پر آتا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں موجزتاں ہم موجزے کے طور پر تو ہم پیش کر سکتے ہیں تاہم یہ واقعہ ہمیں کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا بہرحال موجزے کے طور پر ہی صحیح کیونکہ موجزے میں روایت کا درجہ صحیح پر ہونا لازم نہیں ہے بہرحال واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس تمہید کے بعد کہ حضرت سدائی رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو قوم لوت کی تواہی کے لیے بھیجا تو وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور اپنے آپ کو مہمانوں کے طور پر پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ان مہمانوں کو دیکھا تو ان کی عزت افضائی کی تو قرآن کریم سورہ زاریات میں آتا ہے فراغ الہ اہلہ فجاء بعجل سمین تو پھر چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلے گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آئے اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ ہود میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں زیافت کا ایک بڑا ہی پیارا انداز ہے جس میں الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اب اس کے اوپر جو ہے وہ علماء ہیں لغت کی بہت تفصیل ہے اب اس میں نہیں جاتا میں بس اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جلدی سے بغیر تاخیر کے بغیر دیر دیر کیے فوراں گئے اور انجاہ اور پھر واپس آئے ایک ایسا بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے اب اس پہ علماء نے پھر بات کیے کہ حنیس سے مراد وہ کس قسم کا گوشت ہوتا ہے وہ کیسے بھونا جاتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اب اس تفصیل میں نہیں جاتے پس یوں کہ اس کو ہم یوں رہتے ہیں کہ بعجل سمین کہہ دیتے ہیں کہ ایک بھونا ہوا موٹا زازہ بچھڑا لے آئے بارہ وہ فرشتے کتنے تھے ان کی تعداد پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پھر اسے زبا کر کے پھر اس کو بھون کے لے آئے تو خود بھی پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئے آپ نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تو آپ نے ان سے کہا لفظاں کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم تو قیمت اضا کر کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اس کھانے کی بھی یہ قیمت ہے تو انہوں نے پوچھا اچھا وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو اور جب ختم کرلو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یعنی بسم اللہ سے شروع کرو اور الحمدللہ پہ ختم کرو یہ سن کر حضرت جبرائیل نے میکائل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ واقعی یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست یعنی اپنا خلیل قرار دے پھر جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو آپ نے انہیں اجنبی سمجھتے ہوئے اپنے دل میں خوف محسوس کیا حضرت سارہ نے بھی جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ عزت افضائی فرمائی اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی سارہ نے بھی ان کی خدمت کی اور وہ بھی ان کی خدمت کے لیے کھڑی ہوئی تو پھر ہس پڑی اور فرمانے لگی کہ ہمارے یہ مہمان بھی عجیب ہیں کہ ہم ان کی خدمت و عزت کے لیے دیدہ و دل فرش رہ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے کھانے کو تناول نہیں کرتے تو اس کو اس واقعے کو یہاں تک تفسیرِ تبری نے ذکر کیا ابھی تک تو اس کے اندر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جو تفسیرِ تبری میں آتا ہے جس میں کوئی موجزے کا ذکر ہو لیکن بعضی کتابوں میں اس کے ساتھ ساتھ یہ موجزے کا ذکر بھی آتا ہے یہ موجزے کے طور پر بے شک پیش آ سکتے اس لئے ہم اس کو یہاں نقل کر رہے ہیں تو وہ لکھتے ہیں آگے کہ جب فرشتوں نے آپس میں یہ کلام کیا اور ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کس فرشتے نے کس سے کہا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے میکائل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا واقعی اللہ عزوجل نے جو انہیں اپنا خلیل بنایا ہے تو بے شک صحیح خلیل بنایا ہے تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس تلے ہوئے بچڑے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر سہن میں بندی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر ہمارے علمِ زعفہ فرمائے صحیح معنوں میں ہمیں علمِ دین سیکھنے اور سمجھنے کی تو عفیق عطا فرمائے وما علینا إلا البلاغ